الحمدللہ میں اس وقت موجود ہوں حضرت اسنیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے لنگر خانے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ ان کا جو مزار شریف ہے اس کے بالکل قریب ہی واقعہ آج آپ کو اندر زیارت کرواتا ہوں کہ کیا کیا انداز ہے یہاں پر اور کس کس انداز میں لنگر ملتا ہے اب یہاں پہ دائیں طرف سامنے نظر آ جاتی ہے جگہ جہاں پہ تقریباً جانور زباہ اورے ہوتے ہیں اور ان کا گوشت بنایا جا رہا ہوتا ہے دن رات یہاں پہ لنگر چل رہا ہے کھانا پینا چلچلا چلتا ہے اور یہ اس کا سہین ہے یہاں پہ گوشت بنایا بھی جاتا ہے یہاں پہ بیٹھنے کا بھی انتظام ہے یہ سامنے آپ جو آفیس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لنگر کے لیے جو حصہ ملاتے ہیں ان کی جگہ ہوتی ہے اور یہ جو کھڑکی ہے یہاں سے بطور تبرک یہ لوگ چاول دیتے ہیں چاول اور نمک وغیرہ گھر کے لیے لے جائے جاتا ہے اور اس کو اپنے گھر کے نمک میں ملا دیا جائے اور مزید یہ ہے کہ ایک ایک پیکٹ تقریباً دیتے ہیں اگر آپ ان سے ریکویسٹ کریں تو یہ آپ کو دو پیکٹ بھی دے دیتے ہیں باز کا تین پیکٹ بھی دے دیتے ہیں ابھی میں آپ کو یہاں پہ ان کے آفیس میں لے جاؤں گا کچن میں بھی لے جاؤں گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں کس طرح کھانا بنتا ہے ایک ضروری بات جو میں آپ کو بتانا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے عراق کے سکترین حالات دیکھے ہوں گے ایسے حالات کہ جب عراق میں بمباری ہو رہی تھی جنگ ہو رہی تھی اور مزید جی ہے کہ جب عراق میں طفان ہو آندھی ہو جو بھی سکترین معاملہ ہے جس طرح کا بھی معاملہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بزرگ ہیں یہاں پہ خادی میں اکاؤنٹ کو بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو جو لنگر کا حصہ ہے اس کو اپنے گھر کے کھانے میں ملا دیجئے گا برکت ہوگی اچھا یہاں پہ جو سکترین معاملات تھے وہاں اس دور میں کرونا بھی تھا تو یہ لنگر بند نہیں ہوا لنگر صوبہ دوپیر شام رات مطلب ہر ٹائم لنگر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور غریب مسکین جتیم بیوہ عورتیں سب آتے ہیں یہ ہے ان کا آفیس یہاں پہ یہ پیسے جمع کروائے جاتے ہیں اور پیسے جمع کروا کے رسید دیتے ہیں یہ لوگ نا ویسے پیسے نہیں لیتے یہ آپ کو جب پیسے جمع کروائیں گے آپ کو رسید دیں گے آپ کے نام سے رسید کرتے گی آپ اراکی کرنچی بھی دے سکتے ہیں اپنی کرنچی بھی دے سکتے ہیں اور یہاں قریب میں کچھ لنگر کھانا ہے جہاں پہ کھانا بنتا ہے میں وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ یہاں سے ہم جی انٹر ہوتے ہیں بڑے بڑے پتیلے رکھے ہوئے ہیں اور ان پتیلوں کے اندر کبھی گوش بن رہا ہوتا ہے تو کبھی سبزی بن رہی ہوتی ہے آلو بن رہے ہوتے ہیں وہ آپ پیسے پتیلے چلتے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں اور مزید جی ہے کہ کچھ ایسی پرانی تصاویر ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان تصویروں سے بھی انہوں نے وہ یاداش کے طور پر رکھی ہوئی ہیں کہ جب لوگ آیا کرتے تھے یا بیٹھا کرتے تھے کھانا کھایا کرتے تھے اور چلیں جی اب اندر چلتے ہیں ہمارے کافلے کے کئی دو سباب تھے جو ہمارے ساتھ ہی تھے انہوں نے یہاں پیسے بھی دیئے اور لنگر کا حصہ بھی لیا یہ دیکھیں جی پرانی تصویریں جب لوگ بیٹھا کرتے تھے باورتی ان کی تصویریں ہیں جندور ہے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے کھانا کھایا ہے کئی وزراء آتے ہیں کئی ممالک سے وہ لوگ یہاں آتے ہیں وہ بھی لنگر سے حصہ لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں کئی ممالک کے لوگ یہاں آتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں ابھی کچھ دوستوں نے لائن میں لگ کے پیسے جمع کریں پیسے نا آپ اپنی بھی کرنسی میں دے سکتے ہیں چاہے پاکستانی انڈین کوئی بھی ہے یا اراکی کرنسی ہے یا اکثر لوگ یہاں سے ڈالر لے آتے ہیں تو اس کرنسی میں بھی آپ دے سکتے ہیں